یہ ایک ایک ویشن یا ایک مساوات گیون ہے اس کو ہم نے سالف کرنا ہے حل کرنا ہے اس کا سلوشن سیٹ ہم نے معلوم کرنا ہے تو اس سے ہماری مراد ہے کہ جو ایکس قیمت ہے وہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایکس کی وہ قیمت جو اگر ہم یہاں پر دوبارہ پوٹ کر لے تو وہ اس ایک ویشن کو سیٹسفائی کرے یعنی ایکس کی وہ قیمت پہلے ہم فائنڈ کریں گے پھر اس کو دوبارہ یہاں پر پوٹ کریں گے کہ وہ قیمت جو پوٹ کرنے کے بعد یہ LHSRHS برابر آتا ہے یا نہیں اگر آگیا تو وہی اس کا سلوشن کھلائے گا اگر نہیں آیا تو وہ سلوشن میں شامل سلوشن سیٹ میں شامل نہیں ہوگا تو وہ پروسس جس میں ہم اس ایکس کی قیمت کو نکالتے ہیں اسی کو کہتے ہیں سالونگ ٹھیک ہے نا تو فائنڈ دے سلوشن یا حال سیٹ معلوم کریں تو ہم نے مختلف جو آلجبرک ایکسپریشن جو مساوات میں ہم کر سکتے ہیں مساوات میں ہم کیا کر سکتے ہیں مساوات پر ہم دونوں مساوات کی دونوں طرف کو ایک ہی رقم کے ساتھ ملچپلائی کر سکتے ہیں مساوات کی دونوں طرف ہم ایک ہی رقم ایڈ بھی کر سکتے ہیں ہم ایک ہی رقم مساوات دونوں طرف سبٹریٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اگر ایک چیز یہاں پر تقسیم ہو رہا اس طرف جا کر کیا ہوگا ملچپلائی ہوگا اگر ایک چیز یہاں پر ملٹپلائی ہوگا دوسری طرف جا کر کیا ہوگا اگر ایک چیز اگر ایک رقم مساوات کے ایک طرف ایڈ ہو رہی ہے تو دوسری طرف جا کر کیا ہوگا سبٹیکٹ ہوگا اگر سبٹیکٹ ہو رہے تو ایڈ ہو جائے گا تو یہ وہ اصول ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک سی قیمت تک پہنچیں گے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ان دونوں ختم کرنا ہے تو اس کا ایک ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ یہ آپ ڈیوائیڈ اور صرف جا کر کیا ہوگا ملٹپلائی ہوگا یہ بھی آپ ڈیوائیڈ اور صرف جا کر کیا ہوگا ملٹپلائی ہوگا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں کے lcm کے ساتھ اب دونوں طرف ملٹپلائی کر لیں تو کون سا کر لیں پانچ اور تین کا lcm کتنا آتا ہے 15 کیا آتا ہے 15 تو ملٹپلائی بوٹ سائیڈز بھائی ملٹپلائی بوٹ سائٹس بائی 15 تو میں نے بتایا 15 کہاں سے آئے ان دونوں کے LCM لیا کیا لیا ہم نے 5 اور 3 کا LCM تو 5 اور 3 کا کچھ بھی 5 کو 5 پڑھا اور دیوائیڈ کرے یہ 1 آ جائے گا اسی طرح 3 3 کو آپ ڈیوائیڈ کرے تو یہ 1 آ جائے گا یہاں پر جا یہ 1 آ جائے گا یہاں پر 1 تو یہ ان سب کو ملٹیپلائی کرلو تو 3 into 5 یہ 15 آ گیا تو اسی وجہ سے 15 کے ساتھ ہم نے 4 sides ملٹیپلائی کیا تو یہاں پر بھی یہ 15 آ جائے گا 15 into 3x minus 1 divided by 5 اچھا یہ ڈیوائیڈ کا اسی طرح یہاں پر 15 یہاں پر بھی اسی طرح 7 minus x یہ جائے تو دونوں طرف ہم نے 15 کے ساتھ ملٹیپلائی کی اب دیکھیں یہ نیچے یہ اوپر ہے تو آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں اسی طرح 3 into 3 ٹھیک ہے نا 5 into 5 5 3 is a 15 ٹھیک ہے یہاں پر 3 1s are 3 3 5s are 15 تو کیا آ گیا ہمارے پاس 3 into یہ بریکٹ into x minus 1 اسی طرح یہاں پر 5 بچا پھر 7 minus x اس کو ملٹیپلائی کر اور اس کے ساتھ بھی کتنا آگیا ہمارے پاس 3 3 is a 9 یہ اس کے ساتھ پہلے علامہ جس کی plus ہے اس کی minus ہے تو یہ minus 3 1s are 3 یہاں پر equation کی صرف یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا 5 0s are 35 5 0s are 35 نے کیا کیا یہ یہاں پر minus دوری اس طرف آ کر کیا ہوگا plus ہوگا اسی طرح یہ یہاں پر یہ جو constant یہاں پر minus ہو رہا ہے اس طرف جا کر کیا ہوگا یہ تو یہ حصول ہم استعمال کریں گے یہ جو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں ہم equation پر استعمال کر کے x کو ہم نے ابھی ایک طرف کیا 9 اور 5 9 اور 5 14 ہو گیا 14 x 14 x ہوتا ہے ٹھیک ہے x square 9 اور یہ دونوں جمع کر لیں یہ کتنا آگیا 38 یہ چیز اب x قیمت ہم نے نکال نہیں تو x یہاں پر پھر یہ 38 تقسیم 14 تو کتنا آگیا ہمارے پاس چلو میں دوبارہ لکھ لیتا ہوں 38 تقسیم 14 تو کس پر جائے گا 2 پر تو ڈیوائیڈ 2 کے ساتھ یہ 19 آ جائے گا اور یہ 7 جب آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 2 کے ساتھ تو یہ چیز یا تو کیا کہ ہمارے پاس 9 اپان 7 یہ x قیمت آگئی x قیمت now we don't know کہ whether it is solution or not کیا یہ اس equation کو satisfy کرتا ہے یا نہیں اس کے لئے میں check کرنا پڑے گا تو check میں ہم کیا کریں گے اس کو یہاں پر put کریں گے اگر lhs rhs برابر آ گیا تو یہ solution set میں شامل ہے اگر نہیں آیا تو وہ شامل نہیں ہے solution set خالی set آ جائے گا سمجھ گئے بات کو یہ کام ہم نے کرنا ہے یعنی پڑتال سوال کہا ہے نا کہ اب اس کا پڑتال بھی کر لیں تو پڑتال میں ہم کیا کریں گے یہ جو x قیمت آئی ہے اس کو ہم نے check کرنا ہے اس کو یعنی put کرنا ہے کس میں مجھے سوال ہے سوال ہمارے پاس کیا ہے 3x minus 1 upon 5 is equal to 7 minus 6 جہاں جہاں x x کی جگہ کیا آئے گا 19 upon 7 minus 1 نیچے یعنی پر بھی اسی طرح 19 upon 7 upon 3 یہ دیکھیں main division یہ اچھا اس میں نوٹ کرنی والی بات ہے کہ جب آپ check کرتے ہو تو جو equation کے left side اس کو اسی طرح رکھنا ہے اس right side کو بھی intact ہی رکھنا ہے اس طرح جس طرح یعنی پر ہم کرتے دیں نا اس طرح نہیں کرنا اس کو اسی طرح آگے لے جانا اس کو بھی اسی طرح ایس اپنی نیچے لینا دونوں برابر اگر آگے تو ٹھیک ہے اچھا جی آپ کیا کریں یہ دیکھیں یہ ٹین سیویس کے ساتھ ملٹپلائی ہوگا تو کی اتنا آجائے گا سیون سیون اور یہ سمجھ گئے اچھا اس کو میں بریکٹ میں رکھتا ہوں اور یہ تقسیم ہو رہا ہے کس پر اس سرح لکھ لوں یہ چونکہ اس کے بعد ہم لیں گے اچھا یہاں پر کیا ہوگا دیکھ ان دونوں کے لیں گے کس کا اس کے نیچے کیا ہے چلو میں سرح لکھتا ہوں یہ لے لے ساتھ اور ون کا لسے کتنا آگیا ساتھ اب ساتھ کو ساتھ پر ڈیوائیڈ کرو ون آئیگا ون کو 57 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 57 7 کو ون پر ڈیوائیڈ کرو 7 آئیگا 7 کو ون کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 7 کے لئے رہا تک اچھا جی اب آگے دیکھ لیے جو ڈیویجن ہے ڈیویجن چلو اسی طرح رکھتے بعد میں بات کرتے یہاں بھر بھی اسی طرح آپ لے لے ساتھ اور ایک کا یہ ساتھ کو ایک پر دیوائیڈ کرو ساتھ آئیگا ساتھ پھر ساتھ کے ساتھ ملٹیپلائی کرو 49 یہ پھر 7 کو 7 پر دیوائیڈ کرو 1 آئیگا 1 کو 19 کے ساتھ ملٹیپلائی کرو آئیگا 57 minus 7 دیوائیڈ minus 7 50 upon 7 divided by 5 یہ اس طرف 49 minus 19 30 30 upon 7 divided by 5 divided by 3 یہ چھ اچھ 57 upon 7 یہ division کو جب آپ ملٹیپلیکیشن میں چینج کریں اس کے نیچے کیا ہے 1 تو یہ اولت جائے گا یہ اوپر کو جائے گا اسی طرح یہاں پر بھی 30 upon 7 division کو ملٹیپلائی میں چینج کریں گے تو یہ اوپر یہ سر اولت جائے گا اس کے نیچے 1 ہے just like that ٹھیک اب کیا ہوگا دیکھیں 5 1 5 10 15 یہاں پر 3 1 3 3 10 30 ٹھیک ہے ٹھیک ہے گم 10 کیا 30 تو یہاں پر کیا آگیا 10 یہاں پر آگیا 10 کی اس قیمت کی وجہ سے تو اس کا مطلب ہے یہ ہمارا solution ہے سوال سمجھ گئے اگر یہ برابر نہ آتا تو یہ solution میں شامل نہ ہوتا 10 ہم کیا کریں گے 10 اس کو لکھیں گے solution set کیا لکھیں گے یا اس کو solution set یا hal set s s آپ اس کو نام دے x set کیونکہ اس جو قیمت ہے جس کے وجہ سے یہ برابر آگئے یاد رکھنا ہے اس کو نہیں لکھنا ہے سمجھ کہ x قیمت کو لکھنا ہے جس کے وجہ سے برابر آئے x کو قیمت کیا ہے 19 بٹا سات 19 اپون یہ جس یہ مارا جواب کلر کوئی سوال نگ رہے تو تو یہ دو سٹیپ پر ہوگا پہلے ایک سال کریں گے ایک قیمت نکال گے تو یہاں پر حل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ایکویشن کے دونوں طرف آپ ملچپلائی بھی کر سکتے یا دیوائیڈ بھی کر سکتے یا ایک رقم اگر ایک طرف دیوائیڈ ہوگا دوسری جا جا کر کیا ہوگا ملچپلائی ہوگا دوسری طرف جا کر کیا ہوگا دیوائیڈ ہوگا وہ بھی کر سکتے دوسرا ہم کیا چیز استعمال کر سکتے کہ ایک رقم کو دونوں طرف ایڈ بھی کر سکتے ہو یا اگر ایک رقم ایک مساوات کے طرف ایڈ ہو رہا دوسری طرف جا کر کیا ہوگا وہ مائنس ہو جائے اگر مائنس ہو رہے تو پلس ہو رہے یہ وہ اصول ہے جو کہ ہم اسی طرح سکوئر روٹ بھی لکھ سکتے اگر آگیا آگیا نا ٹھیک نا تو یہ وہ عامل ہے جو ایک ویشن پر آپ اپلائی کر سکتے ہوں ٹھیک قیمت کو مساوات میں پٹ کرتے اور دونوں دیکھتے آخر میں LHS RHS کے برابر آتا ہے لیکن حل کے دوران یاد رکھے کہ مساوات کو ایکویشن کو چھیڑنا نہیں ہے جس طرح لکھا ہے اسی طرح انٹیکٹ آپ LHS کو اسٹریز نیچے لانا ہے RHS کو اسٹریز نیچے لانا اگر LHS RHS کے برابر آگیا LHS RHS برابر آگیا تو ایکس کی جس قیمت کی وجہ سے LHS RHS کے برابر آگیا وہی ہمارا سلوشن سیٹ ہے اور اس کو پھر اسی طرح سیٹ کے اندر لکھیں گے اور اس کو سلوشن سیٹ نام دیں گے ایس لکھ لکھ لیں آپ کی مرضی